آگلہ سوال ہے لوگ بیٹیوں کو عید اور شبرات دے رہتے ہیں لیکن جہداد میں عصہ نہیں دیتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا بتائیں اس لیے نہیں دیتے کہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہوئے انڈیا پاکستان کے لوگ اسلام نے ان کو قبول کر لیا ہوا ہے اسلام کی مربانی ہے انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا صحیح طریقے سے یہ اپنی مرضی والا اسلام قبول کرتے ہیں چونکہ ہندووں کے ساتھ رہے عورتوں کو انہوں نے پاؤں کی جوتی بنا گے رکھا علاقہ ہندو تو اس لیول پہ نہیں کرتے تھے جو مشرقین عرب کرتے تھے عورتوں کے ساتھ نبی الاسلام نے وہاں پہ بھی دعوت بلند کی اور دیکھیں صحاب اکرام نے کس طریقے سے پھر سن نسائی میدیس ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے چھوٹی بات ہے صحیح مصنے میدیس ہے جس نے دو بچیوں کی پرورش کی اور حتیٰ کہ ان کی شادی کی صحیح طریقے سے وہ جنت میں جائے گا ان کی سبب سے اتنی فضیلتیں آئی ہیں تو لیکن یہ عورتوں کو حق نہیں دیتے اسی وجہ سے پھر ہماری عورتیں جو ہیں وہ پھر غیر مسلموں کی سادشوں کے ہتے چاڑ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں عورتوں کو حقوق دیں تو کسی حد تک صحیح کہہ رہی ہیں حقوق تو کوئی نہیں مل رہے ہیں عورتوں کو اور ایسی بدماشی کرتے ہیں بڑے بھائی وہ کہتے ہیں بہنوں نے بخش دیا ہے اس طریقے سے بخشوایا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کو کہیں کہ یہ ہے بہن صاحب آپ کے دس لاکھ روپے والد صاحب کی طرف سے یہ آپ رکھیں جب وہ پکڑ لے پھر اس کو کہ آپ یہ مجھے دے دیں میں تکناہ کیڑی پہنٹوں نے دیں دیئے اوہ انگور کھٹے ہیں اور بہنوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے دینا کوئی نہیں تھے ہمیں بھگاڑ بھی لیے دینا تو بھائیوں نے کوئی نہیں ہے تو بھگاڑ بھی لیں اس لیے وہ ماف کر دیتی ہیں آپ ان کے ہاتھ میں دیں میں دیکھتا ہوں کون سی بہن ماف کر دی ہے وہ بچاریوں کو ملنے ہی نہیں ہوتا وہ کہتی ہیں بھائیوں سے مینہ جاتی نے تو یہ حرام ہے اسلام نے تو حکم دیا یہ عیدیشیدیشی لیے دیتے ہیں میرے لگے شاید کہہ دیں کہ کامل دن مکشبہ لیں گے میرے ایک دوست مجھے بتانے لگے کہتے ہیں کہ میرے سسر نے لاکھوں کی جداد اپنے دو بیٹوں کے نام کر دی ہے اور ان کی پانچ بیٹی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دیا اب مر جائیں گے تو وراست تقسیم ہی نہیں ہوتی وہ بیٹوں کے نام ہے تو کہتے ہیں ان کے بڑے بیٹے نے ان کو قائل کیا کہ ابا جی تیانجڑی ہیں انہیں نے بڑے نرم دل انہیں نے کامل دن تو انہوں ماف کر دیں نہیں ہے تو اسی ساڑھے نام لا دیو کوئی نہیں ماف کرنگی ہے ابا جی کیا مسئلہ دن تو لو کہیں گے مجھ سے میرے بیوی بچے ماں باپ لے لو مجھے چھوڑ دو یہ لاکھ پتہ جائے گا تو انہوں یہ ظلم کر رہے ہیں اور بلکل بچیوں کو ان کا حصہ دینا چاہیے اور یہ کہنا جی ہم نے جیز دے دیا تھا اب وراست تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے جیز تو گفت ہے آپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں ضرور دیں بیٹوں کو بھی اگر گاڑی نہیں لکھ لوا کے دی ہے تو بیٹی کو کچھ زیور پہنا دی ہے اس میں کیا عرض ہے گفت ہے جیز مانگنا غلط ہے کہ وہ لڑکے والے مانگیں اپنی مرضی تو کوئی دیتا ہے ضرور دیں باقی یہ جو جیز لانت اس ادبار سے ضرور ہے کہ آپ کسی سے ڈیمانڈ کریں زیادتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے یہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ برابر کا حصہ میں نے اپنے دوست اپنے بیٹے کو ایک غلام ہبا کی ہے آپ فرمایا باقی بیٹوں کو بھی کی ہے کہا نہیں فرمایا اس سے بھی واپس لے کیا تو مجھے گناہ پر گواہ کرنا چاہتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ سارے بیٹے تجھ سے ایک جیسا سلوک کریں یا رسول اللہ چاہتا ہوں تو فرمایا تم بھی ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو زندگی میں گفت میں عورت اور مرد کا آدھا والا فرق بھی نہیں ہے گفت برابر ہوتا ہے وراست میں عورت کو آدھی ملتی ہے ظاہرہ اس کو اپنے خاون سے بھی بعد میں مل جانی ہے ادھر سے بھی وراست میں مسئلہ ٹونٹی ٹو میرا دیکھ لیں وراست کیا ہوتی ہے ہبا کیا ہوتا ہے اور وسیعت کیا ہوتی ہے یہ تین لادہ سے ٹرمز ہیں وراست جو مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے تقسیم ہونی ہے ہبا جو آپ اپنی زندگی میں گفت کرتے ہیں وہ بھی ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں کر سکتے اور وسیعت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلان کو ملے لیکن وہ فلان جو ہے نا وہ آپ کا وارث نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بخاری میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پہ نبی الاسلام نے فرمایا اللہ نے وارثوں کا حق قرآن میں رکھ دیا ہے لہٰذا آپ کوئی شخص اپنے وارث کیلئے وسیعت نہ کریں کہ میرے مرنے کا فلان کو ملے اس کو اترہ ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے قرآن میں سورت النساء میں رکھا ہے مسئلہ ٹونٹی ٹو میرے دیکھ لیں میں نے ساری آیاز سورت النساء کیوں پڑھائیں گے